کافی عرصے کے بعد سعودی عربیہ نے اپنے سے متعلق ایشیوز پر کھل کر بات کی اور اس نے امریکہ کو بھی پیغام دے دیا کہ ہمیں دیوار سے مت لگاؤ ہمارا تمہارا اتنا آسانی سے ساتھ نہیں چھٹ سکتا اور دوسرا امریکہ کو یہ باور کروا دیا کہ ہم تمہیں خطے میں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں مدد کر رہے ہیں یمن کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اسے پیش کیا جا رہا ہے اس کا حل ہے صرف اور صرف یمن کے ہمساہیہ ملک ہی لوکل لیڈرز کے ساتھ مل کر نکال سکتے ہیں ایران سعودی عربیہ کی سالمیت میں مسلسل حملے کر رہا ہے اور جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جبکہ نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے ہیومن رائٹس پر چند کیسز کو اٹھا کر واویلا مت بچایا جائے بحیثیت مجموعی سعودی عربیہ کی عوام کی خوشحالی کو مدد نظر رکھا جائے اب سعودی عربیہ کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے چار چیزوں پر کھل کر اپنا موقف پیش کر دیا بڑے عرصے کے بعد صرف سعودی عربیہ نے کھل کر اپنے دل کی بات کی ہے اور ان چار ایشوز میں بھارت پاکستان تعلقات میں بہتری کے دعوے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کی کوشش ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں کیا ٹرمپ اور بائیڈن انتظامیاں سعودی عربیہ کی سیکیورٹی پر کمپرمائز کر سکتے ہیں اسرائیل کو کب تک تسلیم نہیں کریں گے یمن اور ہوتی باغیوں کے معاملے پر بھی کھل کر بات کی اور ایران کو اس کا کھل کر ذمہ دار ٹھہرایا نیوکلئر ڈیل پر بھی کھل کر بات کی کہ سعودی عربیہ چاہتا کیا ہے جبکہ سعودی عربیہ میں ہیومن رائٹس کے معاملات پر اپنا موقف پیش کیا اور پوچھا کہ یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں تو اور کیا ہیں عادل جبیر نے انکشاف کیا کہ سعودی عربیہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے بڑا امپورٹن بات ہے سعودی عربیہ پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کے متعدد سطح پر کوششیں کرتا رہے گا ہم علاقے میں امن اور استحقام کے لیے مستقل کوشش کر کے رہیں گے چاہے وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے ماہ بہن ہو یا لبنان شام اراک ایران افغانستان کا معاملہ ہو یہاں تک کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے سودان میں استقام پیدا کرنا ہو یا لیبیا میں جنگ کا خاتمہ ہو ہم نے ہر جگہ ایک پوزٹیو رول پلے کیا امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے رشتے متاثر نہیں ہوں گے امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے سعودی عربیہ اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہو سکتے دونوں موالے کے تعلقات سٹرانگ ڈائنیمک اور ملٹائی فیسٹ یعنی کسیر الجہتی پر مبنی ہیں بائیڈن انتظامیہ نے یہ واضح کر دیا کہ سعودی عربیہ کے تحفظ کے لئے پور عظم ہے بیرونی خطرات پر اب بھی امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن کی عامت سے ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے امریکہ اور سعودی عربیہ کے تعلقات 80 سال پرانے ہیں یہ رشتہ عالمی سلامتی اور استحکام کے لئے اہم ہے ہمارے معاشی مفادات بہامی ہیں ہم سب مل کر دہشتگردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور حالی آفتوں میں سعودی عربیہ پر حملہ ہوا ہے اس سے ایران کا برائے راست تعلق ہے حملے میں استعمال ہونے والے احتیار ایران میں بنائی جاتے ہیں یا وہاں سے سپلائی کیے جاتے ہیں تمام مزائلز اور ڈرون ایران کے اندر بنے یہ وہاں سے شدت پسندوں کو فرام کیے گئے ایران ماضی میں اس نوعیت کے الزامات کی تردید کر چکا ہے حالی آفتوں کے دوران سعودی عربیہ میں سیکیورٹی پوسٹ پر حملوں کی خبریں سامنے آئیں اور ان حملوں کے لئے سعودی عربیہ یمن میں سرگرم ہوتی باغیوں کو ذمہ دار ٹھڑاتا ہے اور ان باغیوں کی حمایت کا الزام ایران پر لگاتا ہے امریکہ نے بھی ان معاملات پر تشویش کا اصحار کیا ہے مجھے یقین ہے کہ امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیم معایدے پر واپس آئے اور وہ ایسا معایدہ چاہتے ہیں جو مضبوط اور دیر پا ہو اور سعودی عربیہ کا بھی شروع سے اس پر یہی مطالبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ معایدے سے سنسٹ کلوز ختم کیا جائے دوزار پچیس کے بعد ایران پر یورینیم کی افضائش کی پابندی ختم کرتا ہے ہم بروڈر اور ڈیپر انسپیکشن کا لائے حمل چاہتے ہیں جس کے تحت ایران کا ہر جگہ اور ہر چیز کا معاینہ کیا جا سکے اس کی سخت ضرورت ہے یمن کے مسئلے کا سیاسی حل سعودی نائب وزیر خارجہ کے مطابق اوٹی باغیوں کو اس دن دہشتگرڈ لسٹ میں سے نکالنے کا فیصلہ جب وہ سعودی عربیہ کے سیولین ائیپورٹس پر حملہ کریں سمجھ سے باہر ہے اس سے یمن کے لئے مالی مدد اکھٹے کرنے کی کوششوں پر فرق پڑے گا یہ بات ہم یورپ امریکہ اور اقوام متحدہ میں اپنے دوستوں کو بتا چکے ہیں طالبان دائش حضب اللہ سب دہشتگرڈی لسٹ میں ہیں اور سب کو مالی مدد مل رہی ہے اوٹی باغی اس مدد کو جنگی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں نو دس گیانہ سال کے بچوں کو بھرتی کر کے جنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ایران کی حمایتی آفتہ الہدگی پسندوں کی موجود کی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یمن میں امن ناممکن ہے ہمیں یقین ہے کہ اس کا ایک سیاسی حل ہے ہم اس سیاسی حل تک پہننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سال پہلے حالات خراب ہونے کے وقت سے ایسا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہم نے اقوام متحدہ کے خصوصی علچوں کی ہر کوشش اور ہر اقدام کی حمایت کیا ہم نے یمن کی حکومت کو متحد کرنے اور سوٹ ٹرانسیشن کانسل میں شامل ہونے کے لئے کام کیا ہم نے امداد کے طور پر سترہ ارب ڈالر جمع کی ہیں ہم نے واضح کر دیا کہ یمن کا واحد حل خلیجی تعاون کانسل یعنی جی سی سی کے تحت سیاسی حل تلاش کرنا ہے جو یمنی نیشنل ڈائیلوگ اور اقوام پہدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد بائیس سو سولہ کے نتیجے میں کیا جا سکتا ہے سعودی عربیہ کے انسانی حقوق کے ریکارڈز کا دفعہ جس کے سبب دنیا کے کچھ حصوں میں سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے خیال میں یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سعودی عرب نے انسانی حقوق میں بہت رقی کی ہے پچاس سال پہلے ہمارے پاس خواتین کے لئے کوئی سکول نہیں تھا آج کالج ہیں پچپن فیصد طالبات ہیں اس میں ستر سال پہلے ہماری خواندگی کی شرائع نوے فیصد تھی آج ہر کوئی پڑھ لکھ سکتا ہے سکول جاتا ہے ستر اسی سال پہلے بچوں کی شرائع مواد بہت زیادہ تھی غالباً تین میں سے دو بچے دو سال کی عمر سے پہلے مار جاتے تھے آج یہ شرائع یورپ اور امریکہ کے برابر ہے اس لئے ہم اپنے لوگوں کو تحفظ صحت تعلیم اور مواقع فرام کر کے ان کا خیال رکھتے ہیں سعودی عربیہ نے انسانی حقوق میں بہت رقی کی ہے جس کے بارے میں سعودی عربیہ کے نقاط بات کر رہے ہیں خواتین کو ازادی دینے کے معاملے میں نوجوانوں کو بائی اختیار بنانے کے معاملے میں عدالتی نظام میں اصلاحات کے معاملے میں نوجوانوں کو ان کی امیدیں اور ان کی خوابیں اور ان کی امنگوں کو سمجھنے کے قابل بنانے میں ترقی ہوئی ہے یہ انسانی حقوق ہیں ہیومن رائٹس ہیں اور یہ ان کا ایک اہم حصہ ہیں اسرائیل کچھ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پہ آنے کے باوجود سعودی عربیہ ایسا نہیں کر رہا ہم عرب امن اقدامات اور اقوام مبیدہ کی متعلقہ قراردانوں پہ مبدی دو ریاستی حل چاہتے ہیں جہاں ایک فلسطینی ریاست موجود ہے اور وہ امن و سلامتی کے ساتھ مل کر رہ سکتی ہے یہی ہمارا موقف ہے ہمارا خیال ہے کہ عرب ورلڈ میں three no no talk no peace no negotiation سے دور ہونے میں مدد کرنے میں کوشش کر رہے ہیں 1967 میں خرطوم میں ایک الان ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ no talk no peace no negotiation ہم اسی کی دائی کے سلطان فہد کے آٹھ نکاتی منصوبے کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عرب دنیا نے اس منصوبے کو اپنایا تھا اور اصل میں دو ریاستوں کے حل کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے بعد دوہزار دو میں بیروت میں عرب لیگ سربراہی اجلاس میں ہم نے عرب امن اقدام کو آگے بڑھایا اس کا مطالبہ تھا دو ریاستے ریاستوں کو تسلیم کرنا تعلقات کو معمول پہ لانا اور ہر ایک چیز جو اچھے امسائم والے کے تعلقات کے لئے زوری ہے اسی عالمی برادری نے اپنایا تھا اور اب بھی ہمارا موقف یہ ہے پاکستان کے عامی چیز کے طرف سے بھارت کو مذاکرات کی دعوت کے فوراً بعد سعودی عربیہ کا مذاکرات مدد دینے کے دعوے کئی تضادات کو جنم دے سکتا ہے کہ کیا ہم کسی کے پریشر میں ہیں یہ کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو یہ دیر پا حال تو نہیں ہے سعودی عربیہ نے ابھی نندن کو رہا کروانے کے حوالے سے بھی مدد کا دعویٰ کیا تھا لیکن پھر اسے مزید تنقید یا تفصیلات سامنے نہیں لائی گئی کچھ لوگ کا خیال ہے کہ سعودی عربیہ بھارت کو ایران سے دور کر کے اور پاکستان اور بھارت کو قریب لاکر خطے میں اپنا رول قائم رکھنا چاہتا ہے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ پاکستان کو چائنہ سے دور کرنے کے لئے امریکہ سعودی عربیہ کی مدد سے یہ اقدامات کر رہا ہے سعودی عربیہ سے تعلقات اور ہماری معاشی مجبوریوں کے تحت شاید دفتر خارجہ کے لئے اس بیان کی تردید کرنا اب مشکل ہو جائے گا سیرس ایشیوز ہیں جو ان کے نائب وزیر خارجہ نے ایڈریس کی ہے اور اب ان کے کئی سوال جو اٹھ گئے ہیں اس انٹرویو کی وجہ سے ان کے جوابات کے ہم لوگ منتظر ہیں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی سے مزید اپ ڈیٹ ہوگی وہ فوری طور پر آپ کو مل سکیں اللہ حافظ